اوورسیز پاکستانی ملک کے لیے بے شمار خدمات سار انجام دیتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ میڈل ایسٹ میں مقیم ورکرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہیں ان خیالات کا اظہار وزارت برائے اوورسیز پاکستانیز کی پارلیمانی سیکیٹری جویریہ زفر نے کیا تفصیلات امیر علی کی ریپورٹ میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے پاک ہاؤس میں انویسٹر فورم کا اجلاس منقید ہوا جس میں پاکستانی کاروباری شخصیات نے شرکت کی اجلاس میں سے مندر پار پاکستانیوں کی وزارت کی پارلیمانی سیکیٹری جویریہ زفر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان میڈل ایسٹ میں مقیم ہم وطنوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص دلچسپی رکھتے ہیں قوموں میں اچھے بورے وقت آتے رہتے ہیں اور یہ بڑا چھوٹا سا پیریڈ ہے انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربرائی میں ہم بڑی جلدی اس چیز سے باہر نکل آئیں گے اور ہم نکل بھی رہے ہیں اس کی طرف ہم نے ایک پہلا قدم بڑھا بھی لیا ہے جہاں تک انویسٹرز کی بات ہے فورن انویسٹرز سے بات ہے خاص طور پر جو پاکستانی ہیں جو باہر رہ رہے ہیں ان کے بھی ہمارا جو بیسک فوکس بھی یہی ہے کہ ہم ریمیٹرز کے پروسس کو اتنا ایک اچھا اور اٹریکٹیو اور احسان کر دیں تاکہ وہ چینلائز ٹھیک طریقے سے ہو جائے اور ایز آف ڈوینگ بزنس پروائیڈ کریں ہم انویسٹرز کو تاکہ وہ پاکستان میں آئیں اور ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر ان کو حل کریں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو وہاں پہ بزنس کرنے میں اور انویسٹمنٹ کرنے میں ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر برائے سمندر پار پاکستانی زلفکار علی زلفی بھی مسائل کے حل کے لیے دلچسپی لے رہے ہیں انویسٹر فورم کے اجلاس سے ڈاکٹر سعید احمد، خالد چودری، محمد اسگر قریشی اور دیگر نے بھی خطاب کیا ایکچول مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر سعودیہ میں 2.7 ملین پاکستانی ہیں تو جو سیلری ایشو تھا وہ شاید پوائنٹ 1 پرسنٹ سے بھی کم لوگوں کا تھا اس کو اچھال کے اگر ہم پاکستانیوں کا راستہ بند کر رہے ہیں سعودیہ آنے کے لیے تو یہ اچھا قدم نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور آج بھی یہاں پہ ایک محصال میں کم از کم تھاڑھے تین لاکھ لوگیں کی گنجائش موجود ہے تو سعودیہ کے بارے میں جو تاثر ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے اور پاکستان میں جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں ان کو بتایا جائے بڑی مارکٹ ہے پوٹینچن مارکٹ ہے اس طرح کی ان کی سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ریلیشنسی پر بھی نئی ریلیشنسی بہت اچھی ڈویلپ ہوئی ہے انہوں نے بہت بڑا ایک پیکج بھی ان کو دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس اچھے تعلقات کا فیدہ لیں اور پاکستانی کمیونٹریز کے لیے ان کو ریکویسٹ کریں تاکہ یہ جو فیملیز کے مسائل ہیں جو ہماری فیسز کے مسائل ہیں جو بچوں کو ٹیکس لگے ہوئے ہیں جو ہماری حکامے پہ ٹیکس بڑھ گئے ہیں تو اس کے لیے پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بلکل بڑا ایک مصبت قدم لے اور ان سے بات کرے شرکہ نے پارلیمانی سیکرٹری جویریا زفر کو یقین دلایا کہ اگر وہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے تو ملک کے اندر بھی بہتری لائی جا سکتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اومیر علی 92 نیوز ریاز